السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ محمد حسین اور آپ سب کو میرے میری طرف سے عید مبارک اور میرے بابا کی طرف سے بھی آپ سب کو عید مبارک آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں راجہ دیل اوفیشل کی طرف سے ویلوگ بنا رہا ہوں اور میرے بابا کا یہ چینل ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میری محمد ابھی تک کپڑے بھی دو چکی ہیں اور بابا ابھی تک سو رہے ہیں آئیں آپ کو بابا کے ساتھ ملکات کرواتے ہیں تو گائیز ابھی ہم بابا کے ساتھ ملکات کرنے ہیں اب چھپ چاپ سے ہم جائیں گے خموشی سے چلیں بابا بابا سونے تو یار کیا ہوا ہے بابا آج عید کا دوسرا دن ہے اور پھوپا کے گھر دوپیر کے کھانے کی دعوت ہے اور یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا یار بابا میں آپ کے ادیل اوفیشل سے ویلوگ بنا رہا ہوں دیکھ لیں کن پنگوں میں پڑ جاتے آپ لوگ کن پنگوں میں نہیں پڑتا اچھے کامہ میں پڑھا ہوں بات کریں ان سے کیا کر رہے ہیں السلام علیکم کیسے آپ صاحب ڈک تھا آگے سے ٹھیک آپ لوگوں کی امید کرتا ہوں خیر و حفیت سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے راج ہے محمد الی محمد حسین محمد حسن کی طرف سے اید اس کی مبارک ہے یار رکھ طے کی نہیں جمب دور سنے بھی جھتے ہی اور مبارک ہوں اللہ اللہ محمد اور ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ فیملی ٹرس لیبل اتنا ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کے موبیل آن نہ کھول لیکن اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں نقصانات یہ نہیں کہ آپ مطلب کہ کسی کے ساتھ آپ کو کوئی وہ چار رہا ہو نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اب جس طرح محمد حسین صاحب نے اٹھے موبیل چارجنگ سے اتارا اور کھولا اور ویلاغ بنانا شروع کر دیا اور آپ کے نیت بھی نہیں پوری کرنے دیتے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ اگر ٹرس لیبل ات آپ کی فیملی کو پتا ہونے چاہیے اور میرا الحمدللہ میری میسیس کو اور میرے بچوں کو میرا موبیل ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ یوز کرتے رہتے ہیں جب میں گھر آتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور اس نے ویلاغ سٹارٹ کر لیا وانا میں نے تو کال بھی بنانا تھا نہیں بنا سکا اس ربیات اتنی تھی لیکن انہوں نے کہا چلے جی ہم خود ہی شروع کر دی نہیں پتا نہیں کیا بولا ہے بیچے وہ میں دیکھوں گا تو پتہ شلے گا تو آج عید کا دوسرا دن ہے آج چاچا کے گھر دعوت ہے چاچا کے گھاں ہی ہماری سسٹر ہوتی ہے تو آج وہاں جائیں گے وہاں آپ پر ہماری دن کا کھانا ہے دوپیر کا کھانا ہے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے گپ شپ ہوگی ضرور رکھیں گا میں موہ دولوں ناشتہ دھکار لوں ابھی میری گانتے تھاڑ دس ہو چکے ہیں دس ہو چکے ہیں میں بھی ناشتہ کر دوں پھر تاکہ دوپیر کے کھانے کی جگہ بھی تو رکھوں بتانی انہوں نے کیا کچھ بنایا ہوگا تو لیٹسی تو ہماری چ سمالیکومم اب میں تیار ہو چکا ہوں فریش ہو چکا ہوں اور ابھی کپڑے پہن کر تیاری کرتے ہیں جانے کی محمد حسین بیٹا کپڑے لے کر آو چاہا تو اب تیاری ہو چکی ہے جانے کی تو ابھی انشاءاللہ میں تیاری کر کے پھر اب ہم موف کریں گے سسٹر کے گھر کی طرف اور محمد حسین یار آج ہو نو بیٹا جی بابا یہ ہے جی تو کپڑے آگے ہیں دوسرے دن بھی یہی پہنے تھا دوسرے دن بھی یہی کیا کیا رہا ہے ہاں بالکل ایسی ہے پر آپ نے کہا تھا کہ میں نے دوسرے بھی سلوائے مسٹر ٹیلر سے پر دوسرے گا میں بتاتا ہوں کپڑوں کو کیا ہو جی آج بھی میں وہی کل والا سوٹ پہن رہا ہوں اور یہ کیوں پہن رہا ہوں میرے دوسرے سوٹ مسٹر کو تو پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن بچوں کو نہیں تھا پتا انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ دوسرا سوٹ بھی لایا ہوں تو میرا دوسرا سوٹ بدقسمتی سے کہہ سکتے ہیں یا پھر میں نے اس ٹیلر کے پر رحم کرتے میں میں نے اسے کچھ کہا نہیں کہ اس کے پاس رش بہت زیادہ تھا میرا دوسرا سوٹ اس کے پاس پڑھا ہوا ہے انسٹیج ابھی تک اس نے اسٹیج نہیں کیا تھا تو یہ ایک سوٹ تیار کیا تو بچوں نے کل تو کپڑے پہنے تھا محمد صاحب نے دیکھے جی آج بھی یہ پہنے یہ دکھائیں جی یہ نہیں پہنے ہے جی ماشاء اللہ اس نے نہیں پہنے ہے دوسرے دن اور کیونکہ بچوں نے تو دو دو پہنے چاہیے رش ہوتا ہے رمضان کے آخری دنوں میں اور وہ بچارہ پریشان بھی تھا اور محمد حسن کا بھی سوٹ اس نے نہیں بنایا کپڑا اس کے پاس پڑھا ہوا ہے تو پھر محمد حسین کے لیے محمد حسین کے لیے اس کے لیے تو وہ بھی میری کپڑوں کی درہی تھا تو وہ کہہ رہے ہیں رش ہے تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں تو چلے میں ابھی جلدی سے کپڑے پہنتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ملکا جی تو یہ نے کپڑے ہو گیا میرے تیار اور کپڑے میں نے پہن لیا ہے اور ابھی میں باقی تیاری شریف کرتا ہوں اور جیسے ہم نکلیں گے تو ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ کون کو لوگ جا رہے ہیں سسٹر اور چاچا کے گاہ فائنلی اب گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی ہم نکلنے والے ہیں میرے امی اور بچے آ رہے ہیں یار محمد حسین تھوڑا پانی لےو نا یار چاچا ابھی ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ تو گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی بھر 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 بھے کپڑے آیا ہے یار پلیس کئی سے رینگ کرو گاڑی آگے پھر شیشہ فرانٹ والا نہیں اچھا لاکرانا باکتر چلیں بند کریں میں گاڑی گیر سے بہر نکالوں آپ میرے ساتھ رہیے گا میں گاڑی گیر سے بھی جلدی آجو، جلدی آجو، جلدی آجو، جلدی آجو، ابھی ہم نکل رہے ہیں تو اس نے بہت بہت شرارتی بچہ میرا بہت شرارتی ہے اور اتنی مستیاں کرتا ہے جس کا اندازہ نہیں ہے لیکن چرے خیر کوئی باتیں ابھی میں موبیل اس کو دے رہا ہوں یہ ویڈیو بنائے کا میں گاڑی باہر کر لوں یہ پکڑنے ذرا جلدی کریں سی کر کے بات چیتے کریں ان کے ساتھ اور میرے بات سنیں بابا کو پلیز ایک بار کہیں کہ مجھے ڈرائیف کرنے دے پلی پیس ضرور کیے گا اور میرے بات سنیں یہ دیکھ سکتے ہیں بابا کیس طریقے سے گاڑی چلا رہے ہیں یہ دیکھیں یار میں گاڑی چلا رہا ہوں لیکن تھوڑی سی مشکل ہے یہ نا یہاں گاڑی موڑنا کٹان کرنا یہ تو ہے بڑا مشکل نہیں بلاو تو یہ دیکھیں گاڑی اب ہوں گی جہاں پر اور اب صحیح بات سنیں جی ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا گاڑی ہو چکی ہے واپس اور ابھی میں میرے ابا جی اور اما جی بھی آرہے ہیں تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں کدھر جی اپنے آپ کے چاچو کے میرے چاچو کے آپ کے کیا لگتے ہیں ابو دادا ان کے ابو دادا لگتے ہیں میرے چاچا ہیں اور ان کی پوپو جو میرے کزن کے ہاں ہوتی ہیں ان کے پاس جانا ہے ان کے گار میں ہماری آج دوپیر کھا کیا ہے جی کھانا ہے مطلب عید ملنے کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں کل کل کا دن بہت زیادہ مصروف گزرا کیونکہ گھاؤں میں بہت سری فوتیاں بھی ہوئی تھی اور فاتح بیرک کرنی ہوتی ہے لیکن دیکھتے رہیے گا ہاں کے ساتھ مارے رہیے گا جی گائیس تو دیکھ سکتے ہیں ہم نکل پڑے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بابا کی سکتے ہیں بہت اچھے طریقے درائیو کرے ہیں اور ابھی راستہ آج موسم بوٹ بکرم ہے راستہ بھی نظرہ ہے سہی راست سہی نظرہ رہے ہیں یہ بیوٹی ہے جی مارے علاقے کی خوبصورت ڈرین علاقہ ہے ہمارا درہ کو ماؤنٹین کی بھی ماؤنٹین تو نظرہ رہے ہیں جی بڑے بڑے پہاڑ ہے خوبصورت درخت ہے سانسے بڑی جو خوبصورتی ہے چیڑ کے درختوں کی ہے چیڑ کے درخت اور یہ مجھے دکھائیے کا ایک منٹ جی ہے آہ تینکیو سہاں محمد سانسے لگے یہ دیکھیں کہ یہ نیچرل بیوٹی چیزے خوبصورتی اور بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آپ لوگ سوچ رہے ہوگے یہ کون سا علاقہ ہے اور دیکھیں یہ سامنے جو خوبصورتی نظرہ رہی ہے اسمان بھی آپ کو نظرہ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور چیڑ کے درخت ہیں اور سب سے بڑی مزدی کی بات کہ موسم جو ہے نا تھنڈا بھی ہے اور سرد بھی ہے اس علاقے میں یہ خوبصورتی ہے آپ پیچھے دوسری گاڑی بھی آ چکی ہے جی ماری اور یہ دوسری گاڑی والا کوشش کر رہا ہے کہ گاڑی کو آگے لے کر جائے جائے یہ گاڑی لے کر آگے یہ ہمار دوسری گاڑی ہے یہ ہمارے بھی تا ہے یہ بڑے تا ہے یہ چھوٹے تا ہے یہ پچھے بچے کی بات آرہی ہے یہ بچہ ہمارا بتیجا ہے چھوٹا اور بڑا خوش ہو رہا ہے دکھا ہے دو مرکو بائی اور گاڑی دو مرکو بائی در دینا ہے یہ دیکھے درہا یہ دیکھ سکتے ہیں درہا آپ کے بیو بہت مزدی کا نظرہ رہا ہے اور پی یہ ہمارے ساتھ ہے اچھا جوڑے محمد سان اچھا بات سنیں اب آپ سے بات کریں کہ جب پہنچے گے چاچا جی کے گ تو وہاں کے حالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کھانے میں کیا دے رہے ہیں جی تو اسلام علیکم ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چاچا کے گھر کے باہر اور سب لوگ جا چکے ہیں میں بھی جا رہا ہوں گاڑی میں نے ایسی جگہ کھڑی کر دی ہے میں یہاں سے نکلوں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں عید کا دوسرا دن اور میں ان کے گھر آ چکا ہوں جی تو ہم پہنچ چکے ہیں فائنلی جہاں پہ آج ہماری دعوت ہے محمد سان کی درگیہ ہے جی اسلام علیکم کیسی ہیں جی یہ ان کے گھر میں آئے ہو جی یہ میرا بانچہ بھی ہے اور میرے چاچا کا پوتا بھی ہے اور آج ہمیں دوسری دن جو آنا کھانے کی دعوت ہے کھانے کی دعوت ہے ہم چاچا کے گھر پہنچے ہیں یہ ہے میرے چاچا اور ان کی طرف سے ہمیں دعوت ہے عید کی تو یہ پورا ویلاگ ہم آپ کو آج دکھائیں گے اور کس طرح ہم نے صبح اٹھے ہیں تیاری کیا اور عید کا دوسرا دن ان کے گھر ہے ہمارا اور بلکہ پوری فیملی کا گھر ہے اور ہاں یہ ہے میرے چھوٹی بنوئی بھی ہیں اور کزن بھی ہیں راجہ مرسلین صاحب یہ ہم سے پہلے پہنچے ہیں کھانے کی دعوت پہنچے ہیں کیوں پہنچے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اپنے دادا اور دادی کی قبروں پر عوام نے فاتح کرنی دادا اور دادی کی قبر پر واپس آگے بتاتے ہیں وہ کہاں کھانے میں نے ہمارے لئے کیا کہہ رہے ہیں لیکن ابھی چلتے ہیں آج میرے دادا کی قبر پر جا رہے ہیں اور دادی کی ایسی ہے جی تو محمد سین میرے خیال سے یہ اب آج کو یہ ہے ارمان ہمارا اگر پتھان ہے عزید خان اس کا بیٹا ہے کیسے ہو ٹھیک ہو عید کیسی گزری اچھی مہست اللہ آپ کی عیدی میں نے آپ کی ممہ کو دے دی ہے ٹھیک ہے چلیں آج ہیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے دادا اور دادی کی قبر پر اور میری دادی اور دادا کی جہاں پر قبر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم آ چکے ہیں کتنا خوبصورت ایریا ہے ویو ہے اور یہ ہمارے گار سے تقریباً دیٹ جی بالکل ایسی ہے ریٹ سے دو کلمیٹر دور ہے جو میری اببا جی تھے وہ سب سے پہلے ادھر رہ کرتے تھے یہاں پر اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کافی دور شفٹ ہو گئے ہیں تو یہ بھی پہنچ چکے ہیں کبر پہ اور آپ علاق بنائیں گے محمد حسین اور پھر اس کے بعد میں جب فاتح کروں گا تو وہ پھر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بیو جی مارے اس تلحاڑ کا اور میرا پیارا سا گھو کتنی خوبصورتی ہے اس میں یہ خوبصورت منظر اور یہ ریالی محمد صاحب آپ کو کیسی بیٹا فیلنگ ہو رہی ہے بہت اچھی فیلنگ ہو رہی ہے پیچھے دیکھو ذرا بہت اچھی فیلنگ ہو رہی ہے اور یہاں کا خوبصورت مندر دیکھیں اس سے بھی اور اور بہت یہ رہی ہے کہ آپ کی یہ جگہ پیاری جگہ ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں سب سے زیادہ کیا اچھی چیز اس کی لگتی ہے یہاں پر اچھی لگتی ہے کہ اس کی کھانا بلکل ریڈی ہے کھانے میں درستہ خان بھی لگتے ہیں بہت سکتے ہیں اور ابھی تھوڑی در کے بعد کھانا مارا انتظار کر رہا ہے محمد صاحب کیا کہنا چاہو گا آو بیٹا کیا کہنا چاہو گا ابھی جو دعوت آدھی ہے اس کے بعد باہت کریں گے شاید دعوت کے بعد لیکن آپ نے تھوڑی سی ویڈیو بنانی ہے یاد دعوت کے بعد بنائیں گے جب کھانے پر سارے بیٹنگے تو آپ بنائیں گے جیسے گیس آتے ہیں پھر کھانا شروع کٹے گی کیونکہ ایک کھانا دنوے نے لگا دیا تو کھانا لگتا بھی ہے مزے کا اور ایک چیز سپیشل سنے مجھے اسی چیز طرح بنایے گئی کیا بنایا گیا ہے؟ کسی ورچیزی بنایے گی ہے اینے 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 ریلی سپیگر میلی بنایے گیا ہے جب میں ہیں تو وہی سمجھایا تھا لیکن یہاں کچھ اور ہی بنایا ہے آپ دیکھیں یہ ہے بھائی بھائی کام پر روٹیاں بن رہی ہیں تندور کی یہ زبردست کی روٹیاں تیار ہو چکی ہیں اور پیسے جو وعدہ آ رہی ہے کیونکہ آج یہ فیملی کی ہماری دعوت ہے سب کی چاچا کی گھر سب لوگ اپنے یہاں جمع ہوئے ہمارے پورے جترے بھی حشتدار ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن زبردست کی روٹیاں روٹیاں بنتی ہوئی دیکھ لی ابھی تو روٹیاں بنتی ہوئی دیکھ لی اب یہ روٹیاں ہارے پیٹ میں جاتے ہوئی دیکھیں گے یہ دیکھیں گے آج ہے آج ہے بنتی رائس سے روٹیاں ہیں آج ہے چمچم آج ہے آگے دیکھتے ہیں کیا آج ہے اس کے آگے بھی چکن ہے یہ رائس ہے آج ہے آج ہے دو گائیز ابھی سارے مرد دیکھ ستے ہیں کہ سارے بیٹھ گئے ہیں کھانے کے لیے اور ابھی تک تو جتنے بھی ہیں مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے تو چلو بیٹھ جاتا ہوں اور کھانے کے بعد آپ سے چھ وہیےbuster بکاتے ہیں ہم یہاں mooi کر گیا ہے ہمрон지가 نمی اور مسائلوں ہیں ہیں جاناں خانے ہی اس مرہے ہیں کیا جاناں یحنی اس کو بھوک لے گی ہے بھوک کے بعد کھاتے ہیں سو گائیز ہم لوگ نے کھانا کھا لی ہیں بابا سے پوچھتے ہیں کہ اس کو خطہ ویلوک کو ابھی ختم کریں یا پھر جی تو بلکل محمد حسین آپ نے بڑی اچھی بات کیا ویلوک گائز ہمارا ٹائم ہو چکا ہے ختم اور بہت شکریہ آپ لوگ نے ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر ابھی دن دوپیر کے کھانے تاک ویلوک جو ہم راستے میں آئے ہیں چاچا کے گار اور پھر ہم نے دادا اور دادی کی قبر کے پر جو فاتح کی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائی گرینری دکھائی اپنے علاقے کی اس سب چیزوں کے والے سے آپ نے اپنے کمنٹ ضرور کرتے کریے گا اور آپ کا ہمیں انتظار رہے گا اور میں محمد حسین سے پوچھوں گا کہ کھانے میں کون سی چیز آپ کو اچھی لے گی ہے سب سے زیادہ جوڑ نے بولیے گا میری ایک فیوریٹ ڈیچ بھی آج بنایی تھی میری پوپو نے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیڈی فنگر لیڈی فنگر بلکل جی وہ سپیشل بینڈیا بنائی گی ہے جو میں نے کھائی ہے مجھے چاہ سائی ہے میں نے کوئی گوشت والا سالن نہیں کھایا کوئی ایسی چیز میں نے نہیں کھائی بٹن تھا بیف تھا اور سکن تھا اور رائس تھے وہ میں نے رائس آمنے آئند پر تھوڑتے کھائے ہیں اور پھر اس کے بعد